موسیقی ہم لوگ جو ہے وہ ابھی سیٹ اپ کر رہے ہیں یہ بھائی جو ہے وہ اپنے کپڑے ریڈی کر رہے ہیں یہ میرے کپڑے رکھے ہیں میں در شہزاد کے لیے ہیں اور یہ ایک بچہ آیا یہاں پہ کام کرتا ہے اور یہ دیکھیں ہم ایسے اقدم چینج کر رہے ہیں ہاں تو چینج تو ہو گئے ہیں کپڑے اور ابھی جو ہے وہ ناشتہ کریں گے ناشتے کے بعد جو ہے وہ چائے کسین چلنے والا ہے اور اس کے بعد ہم نکلنے والے ہیں تو دیکھیں ناشتہ ہمارا یہ جی ناشتہ ہمارا آگیا اور یہ لوگ پہلے کھانا شروع ہو گئے ہیں جنتہ محف نہیں کرے گی ٹھیک ہے یہ بھائی بھی یہ سارے پہلے کھانا شروع ہو گئے تھے ناشتے میں وہی انڈا پراتھا ہے ٹھیک ہے اور یہ نا آگے تیار ہوئے ہیں میں نے تو آپ کو دکھا دیا میں نے کون سے کپڑے پہنے میں ٹھیک ہے جی تو ابھی ہماری تیاری ہے کار یہاں کھڑی تھی ہم نے اٹھا دی ہے اور میں نے کہا آپ کو ویو شیئر گنے ابھی ہم گلگت میں جو ہیں ہوتل سے نکلنے والے ہیں تو یہ ویو ہے آج کے موسم کا چودہ اغاست ہے موسم بہت خوبصورت بناوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گلگت اور یہ پہاڑوں کا رنگ ہے یہ ہے جی گلگت اور یہ کھانے کا بل تھا جو میں کھانا مگرہ کھا ہے نورمل تھا مطلب یہ شہر جو ہے وہاں پہ بہت پسند آیا یہ ویو ہے اس کا یہ گاڑی کھڑی ہوئی یہ ہمیں بڑا پسند آیا جی شہر اور ابھی جو ہے وہ ہم یہ ہوتل ہے جہاں ہم رکے تھے اچھا ہم اس پوائنٹ پہ رکے ہوئے ہیں اور یہ بچے کی محبت دیکھیں یہ پاکستان کا چھنڈا لے کے جو ہے وہ اس کے بابا جو ہے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ ایک گلگت نے جو ہے وہ گلگت کی جو بھی ڈاؤن شیپ ہے اس میں جو ہے وہ بہت خوبصورت جو ہے وہ ہمیں بہت اچھا لگا ویلکم جو ہے وہ ان کا نا ویلکم گیٹ جو بناوا ہے ان کا ہمیں بہت خوبصورت لگا اور یہ اپنی سیلفیاں وغیرہ بنا رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ بھی آہ سیدھا نکلیں گے آگے کی سائٹ سے اچھا اور یہ انہوں نے بیو بنایا ہے یہ سارا جو ہے وہ سمنٹی سکس ٹیئر آف انڈیپینڈنس پاکستان اور بہت اچھا سسٹم بناوا ہے ٹھیک ہے یہاں کے خوبصورت خوبصورت بچے جو ہیں وہ یہ دیکھیں یہ ایک بچہ دکھا کاروں میں آپ کو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے بٹا ہاتھ ملاو یہ دیکھیں یہ کچھ بھی پیٹرول نہیں کھایا ہماری گاڑی نے جس حساب سے وہ سفر تھا ہمارا جس حساب سے سفر تھا اس حساب سے کچھ بھی پیٹرول نہیں دیکھیں بس ٹھیک ہے یار یہ کچھ تو پھر چلیں چلو یہ ہم بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں اور ہم نے جو ہے وہ نوٹ کیا ہے کہ یہاں پہ انگوروں کی سیٹنگ دیکھیں انہوں نے کیسے کی بھی ہے یہ انگور لگائے میں انہوں نے بہت زبردست سیٹنگ ہے یہ پیٹرول پمپ ہے بہت اچھا پیٹرول پمپ ہے یہ یہ بہت اللیا ہے میں نے جا کچھ پیٹہ کیnsت انہوں کی میں نے جا کچھ werd کیسا پیٹرول جا کیا کیا موسیقی 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 اب وہاں سے چلے جائے یہاں گھر پتھر اور بلوکوں کی بدت سے بنائے جائے ہیں یہ چھوٹا سا ایک بزار بھی ہے اور یہاں سے جائے وہ راستہ اسی طرف جا رہا ہے بزار بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بلوک استعمال ہوتے ہیں یہاں گھر بنانے کے لیے اس شکل کے بلوک ہوتا ہے یہ بات یہ تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ ان کے پاس گئے ہم نے ان سے بات کی انہوں نے کہا جی چھے سور پر پر ہیڈ ہے اچھا ہمارے پاس جو تھے وہ کوئی پچھے سور پہ تھے جیب میں ہم نے ای ٹی ایم نہیں مارا راستہ میں بھول گیا ہے ہمارے جو فائننس میں اس طرح ہے انہوں نے بولا کہ پیٹرول فیل کر لیتا ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ الڈیت بلڈیت میں اور پلڈیت میں جو ہے وہ چھے سور پر ہیڈ ہے ہم نے ان سے بات کی کہ ای ٹی ایم کارڈ یا جیس کیش کچھ انہوں نے کہا نہیں اب یہاں ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں جیس کیش کا کوئی سلسلہ نہیں ہے محب جیس کیش کو کیش کرا سکتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم واپس جا رہے ہیں بار کبھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے الڈیت بلڈیت پر ہم واپسی پہ دیکھیں گے انشاءاللہ کاللہ ابھی کیا گر دلتے ہیں دو ہزار میری جیب میں تھے پانچ سو ہمارے فینلس کی جیب میں تھے تو ہماری گلتی ہے ہمیں کیش لے کے چلنا چاہیے سین ایسا ہے کہ ہم نے آپ کو راستہ نہیں دکھایا یہ وہاں سے اتر کے ہم لوگ آئیں یہ جو پول ہے نا ادھر سے اتر کے آئیں ہم اور یہ جگہ ہے نگر اس پوری جگہ کا نام ہے نگر ٹھیک ہے اور یہاں پہ بہت سی جگہ ہیں ٹھیک ہے ان کے الگ الگ نام ہیں بلوگ تھوڑا لمبا ضرور ہے لیکن پہترین بہت ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا بہت کپسورت نظاریں ہیں جو آپ کو دکھا رہے ہیں بھوک کا ایسا ہے کہ ہم لوگ انہیں صبح ناستہ کیا تھا ہم لوگ دوپیر کو کچھ نہیں کھا رہے اور دوپیر کو کچھ نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رات کو ہی کھانا کھائیں گے موسیقی تو ہنزہ کے جو نظاریں ہیں اتاباد لیک کے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ جو ہے وہ کل انشاءاللہ ساتھ بجے شام کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا پاکستان ٹائم کے حساب سے تو جب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت خاص خیال رکھئے گا